رزق کی اللہ نے سولہ دروازے مقرر کیے ہیں پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے وہ پیسہ انے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں دوسرا دروازہ صدقہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کروگے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے دس گناہ بڑھا کر دے گا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لئے اسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں پانچوں دروازہ کسرت نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجا دوں گا لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجود دیتے ہیں نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کسرت کرنا عدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بٹی سونا چندی کی میل دور کر دیتی ہے ساتوان دروازہ رشتداروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ایسے رشتداروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع اطلق ہوں آٹھوان دروازہ کمزوروں کے ساتھ سلح رحمی کرنا ہے غربوں کے غم باتنا مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے نوان دروازہ اللہ پر توکل ہے جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا اسے اللہ ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا دسوان دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا گیاروان دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل اونا مسکرا کر داخل اونا سنت بھی ہے عدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے باروان دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا تیرواں دروازہ ہر وقت باووزو رہنا ہے جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باووزو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی چودھوان دروازہ چارس کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت پڑھتی ہے عدیث میں ہے چارس کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بگاتی ہے پندھوان دروازہ ہے روزانہ سورت واقعہ پڑھنا اس سے رزق بہت بڑھتا ہے سولوان دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا جو شخص جتنا صد کے دل سے دعا مانگے گا اللہ پاک اتنا ہی اسے نوازے گا اللہ پاک ہم سب کو اچھے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین